اسلام علیکم خباتینوں حضرات آپ سے ہم نے ایک بار بات کی تھی کہ انکنڈیشنل جو سرنڈر ہے اس کا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں یا کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم تھکنے لگتے ہیں تھک کے ٹوٹنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ بس میری بس ہو گئی ہے اب اور نہیں پلیز اور نہیں ہم حالات سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حالات بدل ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ بعد سے بدترین ہو رہے ہوتے ہیں obviously جب financial crisis آتے ہیں financial crunch آتا ہے تو اس سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر بھی disturbed ہو جاتے ہیں کچھ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ چونکہ رجوع میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے disturbed نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ساتھ ان کا connection اور زیادہ strong ہو جاتا ہے تو مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ شاہ صاحب کا جب ٹیسٹ چل رہا تھا ٹیسٹ پیریٹ چل رہا تھا اور نوبت فاقوں تک آ گئی تھی اور کچھ بھی نہیں رہا تھا ایک طرح سے تو شاہ صاحب نے ایک روز جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تو بھوکے مارنا چاہتا ہے تو مار لے اگر تو ایسے خوش ہے تو پھر میں بھی ایسے خوش ہوں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے تو سارا کچھ جانتا ہے اگر تیری یہ مرضی ہے تو میری بھی یہی مرضی ہے اب شاہ صاحب نے surrender کر دیا worst situation ہے شاہ صاحب نے کہا اگر تیری یہ مرضی ہے تو میری بھی یہ مرضی ہے میں بھی تیرا ہوں تو انہیں مجھے ایسے رکھنا ہے تو اکے شاہ صاحب فرماتے ہیں اب جب میں نے یہ کیا اور جب میں نے یہ کہا اب یہ صرف کہا نہیں ہے لفظوں میں نہیں صرف کہا بلکہ کر دیا surrender دل سے surrender کیا اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے چونکہ دل سے کیا تھا تو لیں جی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے اگلے دن ہی situation بدلنا شروع ہو گئی حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور پھر دست غیب حاصل ہوا اور کیسے پھر انہیں risk ملنا شروع ہو گئے اور حالات دن بہ دن بہتر ہوتے چلے گئے ابھی پچھلے دن میں ایک اور صاحب کو میں سن رہی تھی وہ بھی ایک بڑا نام ہے اور spirituality کی دنیا میں کیسے وہ پھر آئے اور کیسے ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا کیسے وہ اس سفر میں آگے بڑھتے چلے گئے تو وہ بھی اپنے ڈپریشن کے دنوں کی بات کر رہے تھے کہ شدید ڈپریشن تھا حالات بہت بہت بورے تھے مالی حالات بھی بہت خراب تھے اور چونکہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ تھا اور سمجھ نہیں آتی تھی کسی چیز کی کوئی کنارہ نہیں ملتا تھا لگتا تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو کہتے ہیں میں نے ایک روز اللہ سے بات کی میں نے کہا کہ اللہ دیکھ تو مجھے اگر اسی ڈپریشن میں رکھنا چاہتا ہے تو اوکے اب میں تیار ہوں اب میں نے اسے لڑنا چھوڑ دیا دنہیں مجھے ایسی رکھنا ہے اوکے میں ایسی رہوں گا کوئی شکوا نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ سامانے سے میں نے اس کو اون کیا اور تیری مرضی سمجھا تیری یہ مرضی ہے تو میری بھی یہ مرضی ہے اور یہ جو مجھے تھوڑا سا شوق ہے کہ تم مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے تو تو جانتا ہے میری یہ خواہش ہے لیکن اگر تم مجھے نہ بھی کرائے اگر تیری یہ مرضی نہیں ہے تو اوکے اس پہ بھی اوکے میں اس پہ بھی ابرازی ہوں اگر تیری مرضی نہیں ہے تو پھر میری بھی مرضی نہیں ہے میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو نہیں دکھانا چاہتا تو میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہتے ہیں میں نے اپنی ویل کو جہاں پہ چھوڑ دیا جہاں میں نے سرنڈر کر دیا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ بھی مصبوط ہو گیا وہ جو چیزیں کچھ میرا دل چھاتا تھا ہجابات ہٹیں اور کچھ اللہ سے قربت کا اور طریقے سے اندازہ ہو تو وہ بھی ہونا شروع ہو گئی اور جو دپریشن تھا وہ بھی دور ہو گیا تو یہ جو شاید صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں پھر جیسے وہ جو جانور زیبہ ہونے کے لیے آتا ہے نا قربانی ابھی ابھی گزری ہے کچھ عرصہ پہلے تو ہم قربانی کے بھی مختلف جانور دیکھتے ہیں کچھ بڑے ریزیسٹ کرتے ہیں ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں زیبہ نہ کیا جائے ان کے اندر بڑی بیچائنی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آ کے سامنے خود ہی لیٹ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کر لو زیبہ یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ لیں جی میں حاضر کر لو زیبہ چلا دو چھوری میں حاضر سر تسلیم خان اس کو فیل کرنا اس میں اترنا اپنے آپ کو اتنا حوالے کر دینا کہ اپنی ویل کو ٹوٹل چھوڑ دینا اپنی آپ کو اپنی میں کو مٹا دینا یہ وہ مقام ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں سے اگلی لائن کا آغاز ہوتا ہے پھر ہم لائن کروس کرتے ہیں پھر ہم قرب والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں وہاں سے حالات بدلتے ہیں لیکن یہ اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے ہی پوسیبل ہے ورنہ شیطان تو لگا ہوا ہے اپنی ڈیوٹی کرنے اور راستے میں بیٹھا ہوا ہے بہکانے کے لیے اور کیسے کیسے طریقوں سے بہکاتا ہے اور سب سے بڑا جو اس کا بہکاوا ہے کہ وہ اللہ کی دحمت سے مایوس کرتا ہے کہتا ہے لو تمہاری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی تم تو اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہو ملا تمہیں کیا کیا ملا تمہیں اسے کہیں اسے کہیں جیسے کوئی اللہ والے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا جب کبھی کوئی بس بس آئے جب کوئی خیال آئے جب کبھی لگے کہ بس یہ شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو کہتے ہیں اسے کہاں کہ رہے ہیں تیرے پاس اور کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے جا میری جان چھوڑ جا اپنا کام کر چلا جاتا ہے اور پھر یہ بھی تو بتایا جاتا ہے بس شیطان جتنا دور رہے گا اتنی آسانی رہے گی کیا خیال ہے آپ کا بس ایسے ہی کچھ دل کی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ مزید کسی طرح کی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیا کیجئے ہمارے کچھ جو سامعین ہیں ناظرین ہیں آپ میں سے ہی وہ بعض وقت اپنی کوئی بات اپنے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں پچھلے دنوں جیسے ہمارے ایک ویور ہیں تو انہوں نے دعا کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے جو ہم نے اپنے دوسری چینل سبتو ہی پہ اپلوڈ کیے تو وہ بہت اچھا لگا کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اسے سن کر اچھا لگتا ہے تو جناب آپ بھی اپنی ایسی ہی کوئی بات جہاں آکے اپنی زندگی میں کچھ ایسا سیکھا ہو کہ آپ اللہ سے اور قریب ہو گئے ہوں ہمارے ساتھ شیئر کیا کیجئے رکسانہ بشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ